ساتھیو نمسکار آج ہم بات کر لیتے ہیں بھئی کوئیت سے ریلیٹڈ جی ہیں ساتھیو کیونکہ کوئیت کی بھی بھئی آپ کو پتہ ہے سعودی کا کوئیت کا دونوں کا سسٹم ایک سائی ہے دونوں کا کوئی فرق میں تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا اگر کورونا کی بات کریں تو سب سے کم کیس آ رہے ہیں جی ہیں ساتھیو سعودی میں مان لی سکتے ہیں کوئیت میں کر سکتے ہیں اس کے پاوزود بھی وہ فلائٹیں ایک طرح سے چالو نہیں کرنا لوگوں کے اتنا ویزا اکسپائر ہو گئے اکھاما اکسپائر ہو گئے سب کچھ مطلب اکسپائر خود انسان اکسپائر ہونے کی ککار پہ آ گیا اب اس تیتی ہے کہ مجھے کچھ لوگ دوبائی میں ملے تھے جی ہاں جو پہلے انڈیا سے دوبائی آ رہے ہیں یہاں چودہ دن رہنے کے بعد وہ کوئیت جا رہے ہیں ٹکٹ کا پیسہ ڈیڑھ لاکھ روپے جی ہاں اگر دوبائی سے ڈائریکٹ آپ کوئیت جاتے ہو تو سوہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ کی ٹکٹ آ رہی ہے آپ کو میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی ڈالا تھا ابھی کچھ لوگ ملے تھے انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں سے بیچ میں ایک کنٹری اور انہوں نے نام لیا وہاں سے جا کے پھر ویسے جائیں گے تب ہماری ٹکٹ آ رہی ہے لگ بگ ستر ہیزار روپے کی جی تو آپ سمجھ سکتے ہیں ایک بندے کا ایک لاکھ روپے خرچہ پڑ رہا ہے ایک لاکھ سے اوپر کیونکہ دوبائی تک کا خرچہ ہو گیا ٹکٹ ہے ویزا پھر ان کا رہنا چودہ دن کا خرچہ اس کے بعد وہاں دکھ کوئیت جائیں گے پھر ان کو وہاں پہ رہنا پڑے گا یعنی اتنا سٹکلی سسٹم بنا دیا ہے کوئیت سرکار نے کہ چاہ کر کی بھی بندہ کچھ نہیں کر سکتا جی ہاں ابھی ہم بات کریں ایک نیوز نکل کے آ رہی ہے کہ میسر کے دوستو جی ہاں پوری ڈیٹیل سے ہم کرونا پہ بھی بات کریں گے پوری ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیں بھائی فیس بک پیچ بالے پیچ کو فولو کر لیں تاکہ گلپ کنٹریز سے ریلیٹڈ سے انفرمیشن آپ کو یہاں پہ ملتی رہے تو چلیے کرونا کی بات کر لیں بھائی کوئیت میں کرونا کی کیس دیتی تو آپ دیکھتے رہی ہے سکرین پہ کوئیت میں اگر کرونا کی بات کریں تو ساتھیوں بتا دوں اب تک جی ہاں ساتھیوں اگر اکٹوبر تک کی بات کریں تو ایک لاکھ بائیس جار تین سو سترہ کیس ابھی تک آئے ہیں جی ہاں ساتھیوں کرونا کے آنکڑے بتا دوں ایکٹیو کیس جو تھے ڈیتھ کی بات کریں تو بہت کم لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے سات سو انانچاس لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے یعنی ساڑھے سات سو کے قریب آپ مان سکتے ہیں آکڑے موت کا ڈیتھ کا رشیو بہت ہی اچھا مطلب ان کو زیادہ نہیں مان سکتے اچھا تو کیا ہے موت کا ڈیتھ رشیو تو اچھا نہیں ہوتا ہمیسا برائی ہوتا ہے ریکوری کی اگر بات کریں تو ایک لاکھ تیرہ ہزار تین سو اکان میں لوگوں کی ریکوری ہو چکی یعنی اگر ایوریج دیکھا جائے تو ماتر نو ہزار لوگوں کا کیس ابھی تک پینڈنگ چل لیں جی ہاں ساتھی ہو کوئیت کے نو ہزار کیس ابھی تک پینڈنگ ہے ان کو دیکھتے ہوئے سرکار نے کچھ بھی مجھے نہیں لگتا کی اچھے فیصلے لیے ہیں آنکڑے بہت کم آ رہے ہیں ڈیتھ رشیو بھی بہت زیادہ بہت نہیں ہے کنٹرول کر لیا گیا ہے سعودی سرکار نے کوئیت سرکار نے اس کے باوجود بھی فلائٹوں کے معاملے میں بھی کنٹرول کر کے رکھا ہے کہ بھر نہیں فلائٹیں چلو نہیں کرنی چاہے کچھ بھی ہو جائے لگ بگ ان کا ٹارگیٹ ہے کہ جن کے ویزا اکسپائر ہو جائے ان کو رینیو نہیں کروانا ہے ان کو کوئیت میں آنے ہی نہیں دینا ہے ان کا ٹارگیٹ جو پہلے سوچا تھا لوگ ڈاؤن کے دوران میں نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہے آپ نے دیکھیں بھی ہوں گے کہ لگ بگ انڈین لوگوں کو نکالنے کا ٹارگیٹ ہے اتنے دوسرے لوگوں کو نکالنے کا ٹارگیٹ ہے وہ ٹارگیٹ وہ انڈائریکٹلی پورا ہو جائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کلپ کنٹریز میں چھ مہنے سے زیادہ رہتے ہیں بیزا اکسپائر ہو جاتا ہے اگست کے بعد میں جتنے بھی بیزا اکسپائر ہوئے ہیں انہوں نے رینیو نہیں کیے ہیں اور اس کا شدہ شدہ خامیازہ جو لوگ جوب کر رہے ہیں ان کو اٹھانا پڑے گا ابھی بات کریں دو سو میسر کے جو ٹیچر تھے جو لوگ ڈاؤن سے پہلے اپنی کنٹری گئے ہوئے تھے ان کا ویزا اکسپائر ہو جاتا ہے ٹیچروں کی میں بات کر رہا ہوں بھائی لیبر کی تو بات ہی چھوڑ دو ٹیچروں کی جو ویزا تھے ان کے ویزا پہ انہوں نے رینیو کرنے سے منع کر دیا کوئیت کی سرکار نے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کیا ہونے والا ہے بھائی انہوں نے دو سو کے قریب لیٹر کوئیت میں میسر کی ایجنس جو ایمبیسی ہے کوئیت میں وہاں پہ ڈالے پھر میسر ایجنسی نے وہاں کے جو ڈپارٹمنٹل ہیں جو کوئیت کا امیرگیشن ڈپارٹمنٹ وہاں پہ ان کو پوسٹ کیا کہ یہ ہمارے ٹیچر ہیں جو ویزا اکسپائر ہو چکا ہے ان کا ویزا رینیو کریں تاکہ میسر کے جو ٹیچر ہیں یہاں اسکول میں آ سکیں جی ہاں لیکن ابھی سرکار نے منع کر دیا کہ ہم ویزا رینیو نہیں کریں گے تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میسر کے ویزا ہی وہ رینیو نہیں کریں گے تو بھائی انڈیا پاکستان نیپال بنگلہ دیش ان کا تو آپ سوچ بھی کیا سکتے ہیں کہ آپ کا ویزا رینیو ہو جائے گا جن کا ویزا رینیو نہیں ہوا جن کا ویزا اکسپائر ہو چکا ہے ان کا ویزا رینیو نہیں ہونے والا ہے چے وہ کوئی بھی کنٹری کا آپ مان سکتے ہیں کوئی بھی کٹیگری کا ویزا مان سکتے ہیں کیونکہ ابھی کوئی اپٹیٹ اس میں نہیں ایک فلائٹ سے ریلیٹیڈ میں ویڈیو ڈالوں گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں ڈیٹیل سے اوڈ بھی جانکری جو بھی ہوں گی میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا بس یہ جانکری دینیتی ساتھی ویڈیو ساتھ لگے لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن آن کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جلدی جہن